ہم لوگوں کی وہ استیتی ہیں کہ بستی سے ہم پندرہ جب بیس کلومیٹر کی دوری بھی ہے ہم لوگ آج بھی جو گجر ہے بن گجر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یدی اگر کسی چیز کی ہم جاتی فرمان پتر اگر کہیں بنوائے تو وہ ہم لوگوں کا نئی بن رہا ہے اس میں کیا کرتے ہیں لیکفال جی کہ وہ بن جوڑ دیتے ہیں کہ بن کا کوئی ایکٹ نہیں ہے بن کوئی جاتی نہیں ہوتی تو ہمارے ساتھ آج بھی کہتے ہیں بھارت اجاد لیکن ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر اجادی آج بھی نہیں ہم اجادی سے آج بھی بناتے ہیں اس میں بن گجر جوڑیں گے کہ بن کا کوئی ایکٹ نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں بن گجر کیا جاتی بن کا جاتی سے کیا سمت ہماری جاتی گجر ہے ہمارے ہمارے آپ پیچھ کی جاتی میں آتا ہے تکر نہیں بنا رہے گجر پیچھ لگاتیgioملہ نہیں بنا Kontakt بناتے ہوں گے کچھا راغن کارڈ بنا ہوا ہے وہ اس میں کے لکھا ہے تو اس میں لکھا چھوٹ میں آپ کو یہ اور اس میں آپ کا جو راسن کارڈوںیاں ڈکے پرچان پتروں کو اپنی پہ جاہیے پتائے کھود کے پی لیتے ہیں صاحب جب برساند چلتی ہے ندی کا گندہ پانی ہے اس کو چھان چھان کی پی جاتا ہے کیوں کہ برساند میں جب پانی بہتا ہے تو ہر خالے میں نکڑتا ہے ساپ پانی ہوتا نہیں ہے بن بھی باغ والے ہیڈ پپ لگانے کی پرمیشن نہیں دیتے نہیں دیتے بن میں ہے اس لیے میرا مطلب ہے ہم گجر کے نام سے بنوں کے اندر انہوں نے نواز کرتے ہیں اور بنوں میں ہم رہ رہے ہیں سرکار کی طرف سے ہمیں پرمیٹ دیا جاتا ہے ہم چراند اور چھواند کرتے ہیں اور اس سے علاوہ گھاس پتی سے علاوہ ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی سبیدہ اکلت نہیں اگر اپنا ہیڈ پپ لگانا چاہیں تو ہمیں انکار ہیڈ پپ پر نہیں لگا سکتے اس کے اندر ہم کھیتی یا کوئی سبجی پر لگانا چاہیں تو ہم لوگ لین لگا سکتے ہیں صرف ہم اپنا پسو کو باندھ کے اور اسے گھاس پتی ڈال کے اور اپنا ٹیم گزارہ کر رہے ہیں اس پر سرکار کی طرف سے ہمیں کسی چیز کی کوئی سبیدہ اکلت نہیں ہے سرکار کی طرف سے ہمیں ایک بوٹ دینے کا حق ہے بوٹ ہمارا بن چکا ہے جب الکشن کا ٹیم آئے گا تو ہمارے پاس پرتی نیتی جو بھی کھڑا ہوگا وہ جائے گا اوٹ مانگے گا اس کے پاس پاندھ سال کی چھوٹی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ہمارا نیتہ ہو جو بیدہ کوئی ایم پی ہو ہم نے نہیں ملتا کیوں نہیں کہ تھوڑا سا سماج سے ہم کٹے ہوئے ہیں جنگلوں میں ہم لوگ رہتے ہیں اب کیا ہوا کہ ہم پہلے اس جنگل کے اندر رہ رہے تھے آج کی تاریخ میں ہمارے یو پی کے اندر سوالک ڈیویجن جلہ سہارنپور کے اندر جتنا ون آ رہا ہے یہ فیرنگ ایریا ہو گیا تو فیرنگ ملڈری کے جو عجمان ہیں آرمی والے وہ فیر کر رہے ہیں اس جنگل میں اس جنگل میں رہتے ہوئے پیچھلی سال کئی گھٹنا ہو گئی بم سے کئی لوگ مر گئے وہاں ایک مائلہ کی موت ہو گئی اس سے بعد تھوڑا سا ہم نے واج اٹھائی اس کی واج اٹھانے کے بعد جب آرمی والے وہاں پہنچے تو آرمی والوں نے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ کیسے پسے ہوئے یہاں آپ کا کیا حق نہیں ہے اور یہ تو ملڈری شیطر ہے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ فیرنگ کب سے ہو رہی ہے علاقے میں تو جو بڑا کرنل تھا وہ نہیں بتا سایا شاید انہیں جانگاری بھی نہیں تھی یا کیوں نہیں بتا پائے سبائی نے اس کو بتایا کہ ساڑھ ستر سال ہو گئی فیرنگ ہوتے ہوئے شیطر میں تو میں نے انہیں اپنا ریکارڈ دکھایا سن انیس سو پچیس کا دکھا ہوا جو بن بیباگ کی طرف سے میری جیب میں بڑا تھا کہ ہم نے اس لوگ جگہ پہ رہ رہے ہیں تو کرنل صاحب دیکھ کر ٹھنڈے ہو گئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس پرمیشن ہی ہا رہنے کی اور بن بیباگ نے ہمیں لکھ کے دے دیا کہ یہ خالی پہاڑے خیر کے لیے تو آپ لوگ یا گدداری کو ہماری ساتھ نہیں ہے بن بیباگ والے پر رہے ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگ آگے اوپر سے کٹھے ہوگے سائیوروں لوگ کٹھے ہوگے میں نے کہا سار یہ پوری بستی ہے اس کو ایک گھر مس سوچے آپ تو ہمارا جو یہ رکہ جو مچایا گیا تو یہ آرمی والوں نے ہماری بات ہو ہائی اور سنٹر تک پجائی کے اس سیریے میں کوتر ہو گئے تو ہماری آپ سے بھی یہ عرض ہے کہ ہماری بات تو سنٹر تک پجائی ہمارا آج کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں سنکار بسا دی آپ کو پھیلاؤ کتنا ہے کسی بڑے ایریام پھیلو آپ لو ہم پوری یوپی کے مہانڈ سے لے کے کھارا کرو دی تک کم سے کم دو ہزار پریوارے لگتے ہیں اوٹرہ کھنڈ میں مطلب کھاں تک پھیلو نیپال بورٹر تک اوٹرہ کھنڈ میں تو نیپال بورٹر تک بلکہ نیپال ٹچ ہو کچھ میں نیپال بھی آجاتی سے بہت پہلے کے ڈھائی سو آدمی ہمارے یہ ہتھیاس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ مہنڈ کے اندر جب انگریج کو یہاں سے بھگایا کیا تو جنگ لڑی گئی اس ٹیمپ پہ ڈھائی سو آدمی قتل ہوئے تھے اور کالو نام کا گوجر تھا اس کی گردن اتار کے گھنٹہ گھر پہ دیرہ دن آٹھ دن تک رکھی گئی جواتی سے بھگو گئی آپ کیا یادیوں کو ہم نے بسنے چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سرکار جمین دے کے بسا دیا جاتا ہم بسنے کے لئے تیار ہیں جسے اترا کھنڈ سرکار میں لوگوں کو بسا دیا گیا بھی پریوار کو بارہ بیڈہا جمین دے گا سرکار میں ہمیں بسا دیا ہم بسنے کے لئے تیار ہیں اور جو ازا تو ہزار سات کے ایک ٹمہ سینٹر کا جو اعت ہے اس میں اٹالیس بیگر ہی پریوار کے لیے جمین ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ بھی نہیں ہوتے جس طریقے سے ہمارے گوزروں کو اتراخت سرکار نے بسایا ہم اس کے لیے بسنے کے لیے تیار ہیں ہمیں بساتے سرکار شنگل کو سمالے اس میں پھینک کروائے جو بھی کروائے باتے ہیں آج